اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اکرام السلام علیکم آج ہم آپ کے سامنے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے سے چند باتیں ذکر کرنے جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بغور سماعت فرمائیں امام محمد باقر علیہ السلام کا جو نام ہے وہ محمد ابن علی ہے آپ کا لقب باقر ہے اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے آپ کے والد ہیں علی ابن الحسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ہیں فاطمہ بنت حسن علیہ السلام آپ مدینہ منورہ میں پہلی رجب المرجب سن ستاون ہجری کو پیدا ہوئے اور جو شہادت کی تاریخ ہے وہ ہے ساتھ ذلہجہ سن ایک سو چودہ ہجری آپ کو جو شہید کیا گیا ہے وہ حشام ابن عبد الملک کے حکم سے والی مدینہ ابراہیم نے زہر دیا اس کے ذریعے سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے اور آپ کی جو کل عمر ہے وہ ستاون برس ہے ستاون سال امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دین کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے نماز کا قائم کرنا زکاة کا عدا کرنا ماہِ رمضان و مبارک کے روزے رکھنا حج کرنا اور اہلِ بیت سے محبت رکھنا پہلی جو چار چیزیں ہیں بعض مقامات پر ان کو ترک کرنے کا حکم ہے لیکن محبت اہلِ بیت کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے مثلا انسان بیمار ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لیں ماہِ رمضان کے روزوں کو ترک کر سکتا ہے اور ان کی قضاء رمضان کے بعد کر سکتا ہے انسان مالدار نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس تو زکاة اس پر واجب نہیں ہے حج کرنا اس پر واجب نہیں ہے یعنی اگر انسان کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ حج کو اور زکاة کو ترک کر سکتا ہے لیکن اہلِ بیت کی محبت کے مسئلے پر یہ بات نہیں ہے چاہے انسان غریب ہو یا مالدار ہو چاہے انسان صحت مند ہو یا مریض ہو محبت اہلِ بیت کا رکھنا واجب و ضروری ہے کیونکہ سارا دار و مدار تمام آمال کا محبت اہلِ بیت کے اوپر ہے اگر محبت اہلِ بیت کو ترک کر دیا گیا تو انسان چاہے نمازیں پڑھتا رہے چاہے روزے رکھتا رہے چاہے حج کرتا رہے چاہے زکاة و صدقات دیتا رہے ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا فقط و السلام